جلدہ ہے جلدہ ہے جلدہ ہے جلدہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و میں یکتر فی وجسی سبیل اللہ اموات والاہیام والاکلہ تشروع صدق اللہ علیہ وسلم صدق جلسہ احمل خان صاحب جمہنگ سبی جلسہ سبی صدق صاحب جمہنگ امیر حیدر حوتی خان او امیر حیدر خان صاحب بشتی نازت طول مشان اور دماغ مخمخ نازت داگلی زمان طول رونو کشرانو مشانو اور دماغ پرس ملگرو دماغ خیندو دماغ لدو مانو مخکی خبر ہو شی مان نین دماغ دا بشتی خان خوبو مکالی زمان مماندو دا احمل صان دیر سات مشکوری ما دا ادر خان مشکوری ما دا امیر حیدر خان مشکوری ما جاگویی کم عزت سراح دا بشیر خان خبری ہو زمان دا بدور خاندان خبری ہو کرده دا ادر اطول رو دیر مشکوری ما بشیر خان حقیقتاً جو دیر زورتس سرے ہو جو زورور یو بادر جو دیر جو زورور سرے ہو دیر مرنہ یو رز مخکی مو یو پروگرامو پدے جو سمولیتو پکو البحار کے دیر سخت تقریری ہو کرو جو زن آستو ما سا جو دیر ملک مصطفیٰ ناستو زمان صدر سے دیر پر لکھتا آگا دیر آگے کین آسو دیر محشیر خانہ دیر طالبانو زمان پلار ہو جلی ہو دیر تسنگا لگیا ہے خود رسولتو کو رسکے ماں دیر حجید سے دم پلاہ دینے ہو جلی ہو زمان بچی وجنی کا نا کہ زمان بچی وجنی زبوتا نا درے مدازی تکم خبری کے دازی خبرہ بل سوک نگئی ہو چیز سوکیم نگئی پاکستان کے سوک نگئی ہو چیزم نگوم نو آقا بسو جدا ہو مقبرا دا وجنی دا ٹول زخبہ کم ماں دیر مرگی اکسا بای ملما کارو شو مونگ نرس خرشو ماں دیر حجید سے با دلدام ماں تا ہوئی چه حجید سے گا بشیر خان تلیفونو کو آقا جا دیر حجید سے خبر گولو آنی می خدا ورخے وزا بشیر خان لگ منی کوئی نا می خدا خبر بشیر خانو مزیرو ستا غیستا سے خبرہ کرده ستا خبرہ کرده خود زورور خو دان زورورو چه اوو تین سو دو پا بشیر خان شویده اوو تین سو دو اوو اوو تین سو دو پہلا خلق شہیدان شو یا جماعتم پک شہید شو اول دکامنا پک تباہ شو او دے چھوارا گیا دے خباغا وقت پر رسیدو نو چھو دے اور رسیدو نو اگا مات ہوئی چھو دانا برد بند پراتے ہوئی جنانا نو دے خلقوں ساترے آخری تو تشی پورے ہوئی سترے پٹاو آگا زینہ دے بیازور نور جاتے ہوئی نو مات اگا ڈی ای جیو چھو دے بشیر خان لکھ پوئی کنو مات ہوئی دے Somebody just figured them دے مماge جو نجدے علیتانا واپس ساتھجی دے گزرخWAN دے دے نو چھو رو گر ہو کہ دے اکھبال دے اجا JEس پر گوان ہوئی دے ابدے اکھبال پایٹے رہ پایرAM دے پختونوں لپا رہAnt دے پختونوں و غیرہد او پختو رہ پایرام دے اکھبال جان قربان کا ہم بیاں دے دے خوش قسمت میم قات قسمت میم خوش قسمت تعام پڑیئیما شدğı ما بھرجگول formations Pink conclusion اول میں زوئی شہید شو بیامی رور شہید شو بیامی بل زوئی شہید شو شبیر شہید شو بشیر شہید شو بیامی حارون خان شہید شو دیر در سے دلے ماں دیر سے زیاد در دے دلے ماں سوچ ہم نے شکولے جملا میں مات ادا پک پلا مات بڑے ماں کخلے پاک یقفہ چل دے دب آچان خان دو علی خان برکتوں نے دی چھو چھو ننہم ننہم والارے ماں ٹھول چھو ننہم والار کے اپسار کے سکےیں در سے اپس پرو microsل میں نے خارف س بھی ہے یätzen purely highly SVP م کر چھو ننہم ہم نے ان زوجی کر کھو گير پرورو کو پئی soをجابہت نہیں نہ ہمρα Lu من ؟ نہ ہم دماغ اخبر بولو شیدان تا سلام پیش کم دماغ دے بچوں سرا حارون سرا درش کشان دکریبن شیدان دی بشیر خان سرا نحق سان شیدان دی آقا شیدان تا سلام پیش کم چی آقا نامی نشتا خود دماغ شیدان خودی زاوی تا سلام پیش کم اور دماغ بچوں دماغ مشروعانو زباوس لگ اخبر دے زبا ہم اہتر خان پیریان یاد کو اور زب پیریان نو ہے دائیو ادارہ دا پاکستان کے اسٹیپنشمنٹ عدلیہ اور پارلیمنٹ اور بیا انتظامیہ دائیو ادارے دی مانگ دی خلقو دوئیو پاکستان کے طول نو لوی 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 جرم چیدے آزا پاکستان آئین ماتا بول دی اور زب پل اسٹیپنشمنٹ دویم چی تاسو طول مر سیاسیان غلطی بدماشان دی اور تاسو نظر تا بوس کم اسٹیبلیشمنٹ فرامدانو چھے دا ملکی آزاد کردے دے انگریز خلاف کو سیاسدان چکے دے لیا وقوم چکے دے لیا اسٹیبلیشمنٹ اوہ دوارو بل رکھتا ناس تو تاسو دوارو بل رکھتا ناس توے تاسو خوا انگریز سر ناس توے او دا خلق کو گولے خوڑے و جیرونہ تیرول دا دنیا آزاد کردے دے ملک آزاد کردے دے آگا گلو شو تاسو دا ملک مل رکھتا ناس توے تاسو دا ملک مالکان شوے غلط دا او بیاداویں اے اس پی آر تایم تا مہم دیر غصوے جے پھر جنیل تا سا دا شو جو داویں چے غیرت دو پختو خبر دا فوج والو تا داویں مان دے مڑ کی مان دے پانسی کی جو تایم پکار دا دے تاسو تاسو دا آگا خریدہ کونٹ مارشل ہو کے جے کم پاکستان آئین ماں تا ہی پکار خدا داو تاسو کرے ہو دا خود سلام پیش کم اخپل آجویتا جسٹس وکار سیٹ وکار تا تا دا نلویں جورتی ہو کو او تاریخ کی اخپل نومی ہو لے کر زیدی حکومتا میں تے بے خوند حکومتا اے بے خوند حکومتا دا دا نوے تستائین چا مات کاغلہ سلزاور کی آگا سرے مجرم شو پک دے سکسٹی سکس آگا کم آگا نکلے پہرا آگا سر سو کی تفاق نہ کئی ہم آگا پا یقین ہم دا دے چی آگا پا دے کوئی دا سکسٹی سکسٹ پا عمل نشکے دے خواہی دا زکاولی کل دمائے دا خیال دے چی دا خلق دور دے تا پام کیوں دے بھل طرف تا پام ہونے کی بھل دے پسیل لگیا دا دا شپاک سے پینززلہ میں پانسی کرے دے تا دے تا دے سو پام ہونے کی نظرین چی دا کم شہ چی آگا دا سکسٹی سکس کا آگا آگا تھا بلکل تھا مونگ دا غی مضمت کو مونگ دا غلط خبر تھا دانا و پکا میں یہ کہتا ہوں یہ جو سکسٹی سکس کا جو ہے یہ بلکل غلط تھا اس کو پیرے کو ہم اس کے ساتھ اتفاق نہیں بلکہ اس کی مضمت کرتے ہیں لیکن جو کام کام وکار نے کیا سیٹ وکار نے میں اس کو سلام پیش کرتا ہوں اور میں کہتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں یہ پہلی جنجمنٹ ہے جتنے اتنا بڑا کام پر کے اور یہ تاریخ کا ایک حصہ بن کرے گی اور سیٹ وکار تیرا نام روشن رہے گا جس نے بھی آئین کو توڑا وہ غدار ہے یہ آئین میں لکھا ہے تو میں پھر بھی اس پی آر سے یہی کہوں گا کہ مربانی کریں آپ فوج والے ایک فیصلہ کریں کیونکہ ہندوستان کے لوگ ہمارا مزاک اڑاتے ہیں بھارت کے لوگ ہمارا مزاک اڑاتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمارے ہاں کبھی ماشراللہ نہیں لگا اور پاکستان میں ہر کچھ دورہ سے کے بعد ماشراللہ لگ جائے چار پانچ ماشراللہ تین چار ماشراللہ ہم پر لگ گئے تو میں کہتا ہوں کہ فوج والو فوج مارک میں ادارے کو کہتا ہوں کہ آپ کی یہ بدنامی ہوتی ہے کہ جب ماشراللہ لگتا ہے جو جنرل ماشراللہ لگاتے ہیں آپ کی بدنامی ہوتی ہے ہندوستان کے لوگ ہمیں مزاک کرتے ہیں کہ آپ کیاں لگتا ہے ہمارا ماشراللہ نہیں لگتا تو میں یہی کہوں گا کہ ایک فوج کو ایک فیصلہ کرنا ہوگا فوج کو ایک فیصلہ کرنا ہوگا کہ جو جنرل بھی ماشراللہ لگائے گا ہم اس کا ساتھ نہیں دے گی فوج آئین کی تابدار ہے آئین کے ساتھ ہے اس ملک کے ساتھ ہے قوم کے ساتھ ہے اور ہم سب بھی فوج کے ساتھ ہیں ہم فوج کو زندہ بات کہتے ہیں لیکن یہ کہتے ہیں کہ مہربانی کریں آپ ایک فیصلہ کریں اور میری تو یہ رائے ہیں میری یہ رائے ہیں فوج کو میں کہوں گا کہ آپ بھی اس کو تو سزا ہوئی ہے مشرف کو یہ پتہ نہیں اس کو جو سزا ملتی ہے نہیں ملتی کیا ہوتا کیا نہیں لیکن یہ کہوں کہ آپ کو بھی چاہیے کہ ایک پورٹ ماشرل کریں اس کو اور کہیں کہ اس نے کیوں آئین توڑا تھا آپ آئین کے رکھوالے ہیں آپ اس ملک کے رکھوالے ہیں آپ اس قوم کے رکھوالے ہیں آپ اس قوم کے مدرد ہیں ہم آپ کو اپنا بھائی سمجھتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ ہمیں ایک فیملی ہے نہیں ہم بھی آپ کی فیملی میں ہیں آپ ہماری فیملی ہیں ہم آپ کی فیملی میں ہیں یہ قوم آپ کی فیملی ہے آپ اس قوم کی فیملی میں ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں لیکن یہ چاہتے ہیں کہ اس آئین کو یہ ایک مقدس آئین ہے اس کا آپ احترام کریں اس میں جو کچھ اچھا اس کا آپ اس کا خواہد آپ نے آئین کو ہر توڑنے والے جولک نے بھی کہا تھا کہ آئین کیا ہے کچھ رہا ہے میں فار کے فینگ دوں گا یہ بہت بری بات ہے یہ میری فوج کی بیزتی ہے میرے فوج کا سر بڑا اسی بات کرتا ہے تو میری ساری فوج کی بیزتی ہوتی ہے میں مزید اپنی افقادیں پاکستان کی بیزتی نہیں چاہتا میں ان کی بیزتی نہیں میں ان کی عزت چاہتا ہوں یہ فیصلہ کریں کہ اس کے بعد اگر کوئی غلط کام قدم اٹھائے گا تو فوج اس کا ساتھ نہیں دے گی کتنا مزا آئے گا کتنی بڑی فوج کتنا بڑی عزت ہوگی آپ کی دنیا میں ایک عزت ہوگی تو میں یہی کہوں گا کہ ہمیں اس کو سمجھ میں اس میں ہماری جو میرے بھائیوں نے بات کر دی مہنگائی کی مہنگائی ہے بیرزگاری ہے وہ کہتے ہیں کہ کہتے ہیں ہمیں کوشش کر رہے ہیں کہ ریٹ کم کے ملی مہنگی تم کر رہے ہو گیس مہنگی تم کر رہے ہو اور پیٹرون مہنگا تم کر رہے ہو اور پھر سب سے بڑی بات کہتے ہیں ڈالر آپ احران ہوں گے سن کر کہ میں نے اس نے پوچھا پتہ کیا تو انڈیا میں ڈالر کا ریٹ اگلتر روپے ہے حکومت کا اور بازار میں تر اگلتر روپے ہے اور ہم کہاں پہنچے بڑا گھر کو ڈیڑھ سو کروڑ لوگ ہیں انہوں نے اپنے ملک کو اپنے پاؤں پر کھڑا کیا ہم بائیس کروڑ بیس بائیس کروڑ ہیں ہم تباہ برباد ہیں اس کے پیچھے بہت سی لولی لمبی سٹوری ہے بڑی کا کہانی ہے میں یہی کہوں گا اپنے سب دوستوں کو عدلیہ کو کہتا ہوں کہ عدلیہ والو آپ کو بھی میں سلام پیش کرتا ہوں اتنا بڑا کام وقار کر گیا آپ اس کے کام کی داج رکھیں آپ اس اینہ ہو کہ آپ اس کا کام کوئی آپ کو کسی دوسرے طرح سے بھرخلاں نہ رہے آپ عدلیہ کو میں سلام پیش کرتا ہوں وقار کو سلام پیش کرتا ہوں جانے والے جو ہمارے وہ گئے ہیں ہمارے جیف جسٹر سے بڑا چیک لہاں کہے گئے وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک جج کو شیر کا دل اور ان کے اس کی اس کو اور فوضادی اس کو ہونے چاہیے نہیں نہیں اس نے کہا کہ سائز اس کے انہیں چاہیے شیر کا دل ہو اور اس کے اور فوضادی حسنہ ہو تو اس کے میں سمجھتا ہوں میں اس جانے والے آپ نے جیف جسٹر کو بھی سلام کرتا ہوں اور جانے والے جیف جسٹر کو بھی سلام پیش کرتا ہوں وہ کہتا ہوں کہ آپ نے اس اس آئین کی رکھ فالی کرنی ہے آپ کے ذمہ اس آئین کی اس ملک کی اس قوم کی رکھ فالی ہے آپ کے ذمہ بھی ہے اسٹیبلشمنٹ کے ذمہ بھی ہے اور میں یہ سب کو آخر میں بشیر کو ایک شیر کو بیش کر کے بات فتم کرتا ہوں ایک بات تو یہ کہتا ہوں کہ جیسے ہمارے امیر حیدر اوتی نے کہا ہے کہ قوم کو اٹھنا پڑا ہے وہ قوم اٹھے گی تو بات بنے گی قوم نہیں اٹھے گی تو بات نہیں بنجی ہمارے والی خان کہا کرتے تھے کہ آر سڑے ہو چھے دلے دے فتح چھے خوزہ دے خد سرا ناس ہو چھے داو نشی چھے ٹوڑ رہو دے میدان ترہو دونو حالا بکار گئے گی آسے نکی جی نوزہ بشیر خان تک آخر کہا ہم چھے پیش کم کرو کجبی پہ میرے کفن میرے قاتلوں کو گمان ہو کرو کجبی پہ میرے کفن میرے قاتلوں کو گمان ہو کہ غرور وش عشق و باکپن اسے مرگ ہم نے بلا دیو موسیقی